پکار تلگنگ کے ناظرین کے لیے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق مغربی آواؤں کا سلسلہ بارش گرد چمک سمید یالہ باری کے بعد ختم ہو چکا ہے اسلام آباد اٹک جیلم چکوال میاں والی کلرگہار تلگنگ سمید خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں دھوپ پورے جوبن پر ہے ملک پھر میں مغربی آواؤں کے جانے کے بعد خوشک موسم نئے بارشی سلسلے کے شروع ہونے تک جاری رہے گا اس دوران دھوپ نکلے گی اور درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوگا سندھ پنجاب خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں آئندہ پانچ سے چھ روز تک موسم خوشک جبکہ دھوپ معمول کے مطابق نکلے گی دھوپ نکلنے سے ان علاقوں میں گرمی کی شدت بھی بڑھے گی نیا بارشوں کا سلسلہ مئی میں شروع ہونے کا امکان ہے جس سے ملک کے پیشتر حصوں میں بارش متوقع کی جا رہی ہیں پنجاب کشمیر تا پوٹوہار کے علاقوں میں مئی کے پہلے ہفت میں بارشیں برسانے والا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے تیس اپریل تک خوش موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گندم کے کاشتکار اپنی فصلوں کو سمیٹ لیں اگرے چھ روز تک صوبہ سندھ جنوبی اور وسطی پنجاب میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سے زیادہ رہے گا کچھ مقامات پر درجہ حرارت چوالیس ڈگری سنٹی گریڈ تک بھی بڑھ سکتا ہے خیبر پختونخواہ بالائی پنجاب سمیت بلوچستان کے اکثر مقامات پر درجہ حرارت تیس سے چالیس ڈگری سنٹی گریڈ رہے گا جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلامباد سمیت بلوچستان کے چند مقامات اور خیبر پختونخواہ کا درجہ حرارت تیس سے چھتیس ڈگری سنٹی گریڈ تک توقع کی جا رہی ہے کشمیر کے بالائی علاقوں میں موسم خوشکوار رہے گا اور اس طوران بعض مقامات پر مطلع جزوی طور پر عالود رہنے کا امکان ہے بارش کا نئے سلسلہ مئی کے آغاز سے پہلے ہفتے میں ہی شروع ہو جائے گا لیکن بدلتے موسم کے حوالے سے ہم اپنی ناکس رائے اور ذرائع کے مطابق پیش گوئی کر سکتے ہیں مزید وقت قریب آنے پر صورتحال مکمل طور پر واضح ہو سکی گی موسم کی بدلتی صورتحال کو جاننے کے لیے آپ پوکار تلگنگ کے ساتھ جوڑے رہیں ناظرین تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پوکار تلگنگ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ موسم کی بدلتی تازہ ترین صورتحال سے بروقت آپ رہیں باخبر رمضان 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 يا حبیب